پاکستان کے معروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اتوار کو صحت بگڑنے کے باعث وصال کر گئے ڈاکٹر ایکیو خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ہے اور مسلم دنیا کا پہلا ایٹم بم بنانے کے لئے پاکستان بھر میں ہیرو کے طور پر مقبول ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طبیعت 9 اکٹوبر ہفتے کی رات خراب ہونا شروع ہوئی جس کے بعد انہیں اتوار کی صبح 6 بجے کی آر ایل ہسپٹل لائے گیا ذرائع نے بتایا کہ ایٹمی سائنس دان کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی جس کے بعد انہیں ہسپتار لائے گیا تاہم پھپنوں سے خون بہنے کے بعد صحت مزید خراب ہو گئی ڈاکٹرز نے نامور سائنس دان کی جان بچانے کی پوری کوشش کی تاہم وہ ایسا کرنے سے قاسر رہے اور آج صبح سات بچ کے چار منٹ پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے چل بسے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پھپڑوں کے فیلئر کے باعث ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہوا ہسپتار انتظامیہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی میت کو ان کے ای سیون رہائشگاہ پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کی نماز جنازہ اسلام آباد فیصل مسجد میں دوپہر ساڑھے تین مجھے ادا کی جائے گی نیجی چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے سائنس دان کی تعریف کی اور کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جان بچانے کے لئے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان رات و رات ایک قومی ہیرو بن گئے نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا میں بھی مقبول ہو گئے جب مائی 1998 میں پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے بھارت کو دم کر دیا تجربات کے بعد پاکستان مسلم دنیا کا واحد ایٹمی طاقت اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ساتھوں ملک بن گیا پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں نے بھارتی جاریت کو لگام دی ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پوری زندگی پاکستانی نوجوانوں کے لئے مشل رہا ہے سکرین ریبیوز کی ٹیم دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کے آگے کی منزلیں آسان فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے عزیز و عقارب کو صبر جمیل عطا کریں آمین موسیقی